بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیرون آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہتی مزیددار اور دلیشیوز ریسیپی یہ رمضان سپیشل ریسیپی جیسے آپ یوز کر سکتے ہیں افتار ٹائم میں اور آپ اس کو ٹی ٹائم میں بھی بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن چیز سینڈوچز دیکھتے ہیں اس کی سمپل اور ایزی سے انگریڈینز یہاں میں نے لیا ہے 100 گرام بون لے جیسے میں نے کیوب میں چھٹا چھٹا سا کر لیا ہے 1 کپسکم 1 آنین یہ دونو نارمل سائز کی ہیں انہیں میں نے اچھی سے کر لیا ہے اور یہ سیم کانٹیٹی جیتنی آپ کیپسکم نے اچھی آنین لے لی جیگا یہاں پر میں باس تینوں ساуسز ہے یہاں میں نے یوز کیا ہے چلی ساوس そیا ساو ڈ وائٹ ونیگر 1 تیبل سپون یہاں پر ہم مumed twenty dollars ، مائونیز مینی سے sintشکتی ہے خوش היא وجود emاریم یہ ہمیں چیز ہے چمن میں بھی بہترین شکریہ اور کاری کچھ کسی پیسٹی بھی چیز پاسند کنی پیسٹیں جینجر گارلک پیسٹ لہسنا درک پیسٹ حفف تیسپون نمک حفف تیسپون ڈعیاب حفف کچھ سایٹ حففت تیسپونہ حففت تیسپونہ حففت تیسپونہ آئید سال ملک پر کاری مرچ مکنه لچسی پر اگر آپ چاہیں تو کونٹیٹی کمیے زیادہ سپائسز کی کر سکتے ہیں اور یہاں بریٹ سلائسز میرے پاس ہیں 10 دس بریٹ سلائسز میں یہاں یوز کی ہیں یہاں ہمارے ایزیسے انگریڈینٹس اب ہم اپنی کرتے ہیں رسیپ کو اسٹارٹ یہاں پر میں ایک پین لیا اس میں میں ایٹ کیا ہے 1.5 تبل سپون کوکنگ وائل اس کوکنگ وائل کو جب ہم ہلکا سا پریہیٹ کر لیں اس میں پھر میں ایٹ کروں گی ایٹ کروں گی کہ گو میں گو پھڑے اس کو جلا فقدہ حقا سا پہتے ہیں اس پیاس کو ہچھا ہھلکا سا پیانائے پھڑے اس substitution کے سرسزیل encontro KR 건� project پیاس کو وجہ سا پیلی مصارکہ جو ہدیر کو پھول گیا غدر نمی کما کیوں آپ کے سرSز قناج کا پیان پھول گا پیاس ساپڑے اسے papu اور پیسٹ2ا پیسٹ2ا کے ملک اور پلیوں کرنایا خرمز شبعہ کے د دعونے کچھ بڑھا ''جنسل گرلک پیسٹ 2-5 at پانی ہے وہ چکن اپنا تھوڑا سا چھوڑتی ہے وہ آرام سے اس میں بھونتے بھونتے ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب ہم اسی سٹیج پر ایڈ کریں گے اس میں سپائسز اس میں سپائسز موجود پر ساتھی سپائسز ایڈ کرنے کے بااد ایک دفعہ میں نے یہاں پر چمچہ سلا ہے اس کو مکس پہرا سٹیج پیسٹ سوڑھم پینو سوڑھم پینو سوڑھم سوڑھم پینو سوڑھم میرے ہونوڑھم گردو سوڑھم اس کو مجھ سے کریں گے ملتے ہیں ہماری چکن کے پیس کو توڑ کر دیکھیں ہماری چکن پک چکن ہماری پک چکن ہماری پک چکن ہماری پک چکن ہماری پک چکن ہے لپک نکسکن کرنے کے بعد ملکی لپک چکن ہے یہاں کھنچ کہیں مستهری کچو پیاز ہیچ چکن ہماری پک چکن ہے اسے پیاز رہے ہیں کچھی پیاز کو ہلکا سا مکس کرنا ہے جیسے کیپسکم ہماری تھوڑی کچھی کچھی سی ہے ایسی یہ تھوڑی سی کچھی سی پیاز رہی ہے ایڈ کر دوں گی یہاں پر مکس ہرپس اکارڈنگ آئی تینگ ہاف ٹی سپون ون اینہ ہاف ٹی سپون کے درمیان ہم یہاں پر مکس ہرپس ایڈ کریں گے اس سے بہت اچھا فلیور اور خوشبو بہت اچھی انہینس ہوتی ہے ہم نے یہاں پر مکس ہرپس یوز کر لیے ہمارا یہ سینڈوچ کا جو ہے مسالہ ریڈی ہو جکا ہے جسے ہم فل کریں گے چکن چیز سینڈوچ کا ہی مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لکھ کتنا یمی اور ڈلیشیس ہمارا یہ مسالہ ریڈی ہو گا ہے اس طریقے کے جو سائٹس ہیں اس کو ہم ریموو کریں گے مطلب چاروں سائٹس کو ہم کٹ کر لیں گے آرام آرام سے اس والے سلائس کو کٹ کیا ہے اسی طریقے سے میں یہاں پر موجز سارے سلائس کو کٹ کر لوں گے اور اس والے پارٹ کو ہم سیپریٹ لیا الگ رکھ رہیں گے اس سے آپ بیش مت کریں کہ اس سے آرام سے اچھے سے آپ کے بریڈ کرمز بھی بن سکتے ہیں سو یہ ہم بریڈ کرمز میں بات میں کسی اور ریسیپیس میں یوز کر سکتے ہیں دس ادت لیے تھے بریڈ سلائس سو یہاں پر یہ جو 5 سلائس ہے ان میں میں لگاؤں گی ایک سائٹ پر مایونیز اور یہاں پر ہے میری پاس 5 سلائس ان 5 سلائس میں میں یہاں یوز کروں گی چلی گالک کچپ سو اس کو ہم ایک ایک سائٹ پر لگا لیتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک سائٹ پر مایونیز والے سلائس رکھ دیا اور یہاں پر میں نے ایک سائٹ پر اس پر میں نے چلی گالک کچپ یوز کیا تھا وہ رکھ دیا اب اس میں ہمارا یہ ہم نے بنائی تھی فلنگ چکن کی سو اب ہم اس کے اندر چکن کی فلنگ کو پھٹ کریں گے صرف بن سائٹ پر جو ہماری مایونیز والی ہے اس جگہ پر ہمیں چکن کی فلنگ کو رکھنا ہے جتنی آپ کو پسند ہے چیز کو کچھ سکتے ہیں آپ پر آپ فلنگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی چیز میں فلنگ ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے اپ ہم ایک پیس کو اچھا کر آرام سے اس کے اوپر کریں گے کور اپ اور اس کو تھوڑا سا کریں گے پریس اس طریقے سے پریس کرنے کے بعد نمائی پرس ہوگا بٹر موجود وہ پٹر لیں گے اس کے اوپر اس طریقے سے چیز ہٹے گی چیز ہٹے گی سو اس کے اوپر ہلکا سا بٹر لگانے کے بعد میرے پاس یہاں موجود ہے موزریلا شیڈ چیز سو اس کے اوپر ہم لگائیں گے موزریلا شیڈ چیز آپ کو کوئی سی بھی چیز کا فلیور پسند ہے سو آپ وہ لگا سکتے ہیں اب اس طریقے سے میں یہاں پر سارے سوہر سالی چیز میں میں چونوں گا سلائس چیز میرے پاس اویلیبل ہے میں وہ یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی چیز اویلیبل ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور ان کو پھر ہم کریں گے بیک ہمیں سٹیپ اتنا بیک کرنا ہے کہ چیز جو ہے وہ ملک ہو جائے میں نے اوون کی ٹرے ہے اس کو میں نے ہلکا سا گریز کر لیا ہے اب یہ چو میں نے اپنے سانوچز پر چیز لگائی تھی اب ان سانوچز کو میں اس میں رکھوں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس سلائس تھا چیز کا سلائس تھا سو میں نے یہاں پر آپ چاہیں تو سلائس چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو شیڈیڈ چیز بھی یوز کر سکتے ہیں حرام سے سے آپ شیڈیڈ کر لیں اور ہم اس کو کریں گے ہلکا سا بیک ہمیں اتنا بیک کرنا ہے کہ جو چیز ہے ہماری وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے ملٹ ہو جائے گی اس میں بہت اچھا سا کلر آجائے گا ہماری چیز سانوچز ریڈ ہو جائے گا آپ جائے گا ہماری مزے دار چکن چیز سانوچز ریڈ ہو چکے ہیں اس کو اس طریقے سے نائف کی ہلپ سے آپ لوگ چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں ہماری مزے دار چکن چیز سانوچز ریڈ ہو چکے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئیے پسند آئیے سو پلیز آپ سے لائک کریے اور شیئر کریے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو پلیز سبسکرائب مینے چینل اور پرشتی بل ایکن دینیے نیوی نیوی نیو پکیٹس مائی ویڈیوز